میری شہور بہت زیادہ امیر تھی کیونکہ چھوٹی عمر میں میری ان کے ساتھ شادی ہوئی تھی اس لیے وہ مجھے ذرا بھی کام نہیں کرنے دیتے تھی میں خوبصورت بھی بہت تھی تو وہ یہی کہتے کہ گھر میں کام کے لیے نہ پر ہیں جو تم صرف آرام کیا کرو فضول میں اتنی جوانی کو ان کاموں میں ضائع مت کرو میں بھی شہور کی اس طرح کی باتیں سن کر بہت خوش ہوتی تھی کچھ دن گزرے تو شہور کو کام کے سلسلے میں باہر کے مرک جانا پڑا ان دنوں میں فارغ تھی تو میری دوستی ہمارے قرائداروں کے لڑکے شویب سے ہو گئی کیونکہ میں جوان تھی تو اس نے بھی مجھے پسند کر لیا لیکن کچھ دن گزرے تو اس نے مجھے اپنی کمرے میں بلائیا اور میرے ساتھ ایسا کام دیا کہ میرے رانکے کھڑے ہو گئے کیونکہ اس کا تو میرا نام سائمہ ہے ہمارا تعلق ایک امیر درانی سے ہے میرے گھر میں ہر قسم کی سہولت موجود تھی لیکن شادی کے معاملے میں مجھے میری مرضی کی اجازت نہیں ملی ہمارے خاندان کی تمام لڑکوں کو ہر طرح کی آزادی دی جاتی سوائے اپنی پسند کی شادی کے حالانکہ اسلام میں بھی اس بات کی اجازت دھر رکھی ہے کہ مرد اور عورت کو شادی کا فیصلہ کرنے کا پورا پورا حق ہے ہم نے جب سترہ سال کی ہوئی تھی تو ان کی شادی ان سے دبنی عمر کے شخص سے کر دی دی تھی لیکن آدھ خود مجھے اپنی ساتھ یہ سلوک ہونے کا اندازہ نہیں تھا میرے لئے جب راشد کا رشتہ آیا تب میری عمر سترہ سال تھی راشد مجھ سے بارہ سال بڑے تھے لیکن میرے گھر والوں نے میرے لئے یہ رشتہ بہتر سمجھا کیونکہ جہاں میرا رشتہ ہو رہا تھا وہ بہت امیر کبھیر لوگ تھے والدہ نے کہا تم پاگل تو نہیں ہو آخر کیا کمی ہے راشد میں اچھی شکل و صورت کا ہے امیر ہے اور کیا چاہیے تم سے صرف دس بارہ سال ہی بڑھا ہے جبکہ تمہارے اباں اسے پورے بیس سال بڑے تھے تو کیا میں نے ان کے ساتھ ایک اچھے زندگی نہیں گزاری میں نے کہا امیر ہاں آپ خوش ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ آپ کی وہ خوشی مجھے آپ کی چہرے پر صرف پارٹیوں میں لوگوں کے سامنے دکھائی رہیتی ہے لیکن تنہائی میں صرف آپ روٹی ہیں اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں بھی آپ کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاؤں تو پھر کر لیں اپنی مرضی لیکن اگر اوپر والے نے مجھے بیٹی سے ایسی نعمر سے نوازا تو میں اس کے ساتھ ایسا نہیں کروں گی میں نے روتے ہوئے کہا لیکن امی نے دوبارہ اس موضوع پر بات نہیں کی میں بھی قسمت کے سامنے ہار گئی میری راشد سے شادی ہو گی وہ مجھے ساتھ گھر لے آئے یہاں ان کا بہت بڑا بنگلہ تھا ہم دونوں کے علاوہ بس سنوک رہی تھے راشد صبح آفیس آتے اور رات کو آفیس آتے کبھی کبھار تو کئی کئی دن گزر جاتے کہ ہم ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھ سکتے تھے وہ میری جاگنے سے پہلے چلے جاتے اور سونے کی بعد ہی آفیس آتے ہماری عمر کے فرق میں ہماری تعلق میں ایک گہرہ شگاہ پڑا دیا تھا میں جو بھی کرنا چاہتی ان کے نزدیک محض بچنا تھا ان کے ساتھ ان کی بورنگ پارٹیز میں جانا مجھے پسند نہیں تھا جہاں لوگ ایک دوسرے کی ہاتھ آمیں یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ سب خوش ہیں حالانکہ وہ واپس سے جاتے ہی ایک دوسرے سے مو پھیر کر ایسے سو جاتے ہیں جیسے ایک دوسرے کو جانتے تک نہ ہوں اب تو راشد نے کاروبار کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا بھی شروع کر دیا تھا ایسے میں میں بہت اکیلہ پن محسوس کرتی تھی جی تنہائی پسند نہیں تھی تنہائی سے وحشت ہوتی تھی ایک بار میں نے امی سے بات کر ڈالی کہ امی راشد خود تو باہر چلے جاتے ہیں لیکن مجھے گھر میں اکیلہ چھو جاتے ہیں تو امی نے کہا فکر نہ کرو اولاد ہو جائے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا جب گھر میں اپنے قدم جمال ہوگی تو تمہارا دل بھی لگا رہے گا امی نے مجھے تسلی دی تھی میں ابھی اپنی اولاد کا انتظار کرنے لگی میرے شادی کو سات ماہ ہو گئے مگر میں امید سے نہ ہوئی میں نرس کے پاس گئی چیک اپ کروایا لیکن یہ خبر سنا کر اس نے مجھے ہمیشہ کے لیے مایوس کر دیا کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی اولاد عورت کے لیے سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے اولاد کا نہ ہونا عورت کے لیے بڑے دکھ کی بات ہوتی ہے مجھے یہ خوشی کبھی نہیں ملے گی یہ سوچ کر ہی میرا دل ہل جاتا کچھ دن کے بعد جیسے مجھے چک لگ گئی ایک بار پھر قسمت کے آگے ہار گئی تھی وہ ساری رات نہیں روتی ہوئے گزاری مگر میں نے دل میں فیصلہ کر لیا ایک ہی بات میں راشد کو کبھی نہیں بتاؤں گی کیونکہ ہم اتنی مضبوط رشتے میں نہیں بھدے تھے کہ وہ اتنا بڑا جھٹکہ برداشت کر سکتے اگر وہ مجھ سے مو مور لیتے تو میں کہاں جاتی اب تو تنہائی مجھے اور بھی کٹنے لگی میں بہت اداس رہتی تھی بلاخر انہوں نے میرا حساس کیا ایک پیملی کو ہمارے گھر میں کرائے کے طور پر اوپر والے پورشن میں رہنے کے لیے بلایا وہ کل تین لوگ تھے ایک بڑھے انکل انٹی اور ان کا بیٹا یہ لوگ راشد کے واقع اور بہت اچھے تھے انکل انٹی نے محبت کی شادی کی تھی میں جب اداس ہوتی تو ان کے پاس چلی جاتی ان کی محبت کے قصے سنا کرتی وہ خود بوڑے تھے پر ان کی محبت داد بھی جوان تھی میری اور راشد کی شادی کو کبھی ایک سال بھی نہیں ہوا لیکن لگتا ایسا تھا کہ ہم نے صدمیان ایک ساتھ گزاری ہیں اور دونوں ہی بوڑے ہو گئے ہیں انکل اور انٹی ان کا بیٹا شویب میرہم عمر تھا کبھی کبھی اس سے سلام دعا ہو جاتی وہ بہت خوبصورت اور پرکشش شخصیت کا مالک تھا میٹرک کا سٹوڈنٹ تھا میں نے اکثر اسے پڑھتے ہوئے ہی دیکھا تھا شاید کوئی کمپیوٹر کورس کرنے جاتا تھا اکثر مجھ سے اپنی پڑھائی کے بارے میں بات کر لیتا ایک بار انکل انٹی کو کام کے لیے جانا تھا انہوں نے مجھے درخواست کی کہ میں شویب کے کھانے پینے کا خیال رکھوں تو مہربانی ہوگی میں نے کہہ دیا کہ ان کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آخر کھانہ ملازمہ ہی بناتی ہیں تو جہاں دو لوگوں کا کھانہ بنتا ہے وہاں تین کبھی بن جائے گا اگلے ہی دن راشد بے کام کے سیسلے دوسرے شہر چلے گئے اب گرمی زیادہ تر میں اور شویب ہوتے ایک شام شاید وہ اکیڈمی سے واپس آیا میں حال میں بیٹھی چائے پی رہی تھی اس نے مجھے سلام کیا میں نے اسے چائے پینے کی آفر کی وہ میرے ساتھ ہی بیٹھا پھر بولا شکریہ آپ کا چائے کی بہت طلب ہو رہی تھی کچھ سے چائے بنا کر پینا اچھا نہیں لگتا میں نے کہا بتا دیا کریں میں آپ کے لئے چائے بجوا دیا کروں گی کہنے لگا دراصل مجھے اکیلے بیٹھ کر چائے پینے سے گھٹن ہوتی ہے مجھے امید نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر پھی لیا کروں فیب نے خود ہی بات کی اور ہنسنے لگا مگر میں خاموش رہی رہی کہنے لگا آپ میرے ساتھ بیٹھ کر چائے پھی لیا کریں مجھے ویسے بھی گھٹن ہوتی ہے کہتے ہیں کہ دو ایک جیسے لوگ بہت جلد ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں کچھ دن میں میں نے یہ جان لیا کہ شویب بلکل میرے جیسا ہے شاید اس لیے کہ ہماری عمر ایک جتنی تھی وہ بہت ہی انسمک انسان تھا بات بات پر مزاک کرنا اسے خوب باتا تھا اس دن کے بعد روز چائے کی تعمیل پر ہم خوب باتیں کرتے ہم نے اس موضوع پر بھی بات دی کہ میری شادی ماں باپ کی مرضی سے ہوئی راشد مجھ سے مقلق انسان ہے کہنے لگا میں تو آپ کو دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ آپ ان کے ساتھ خوش نہیں ہیں معاف کہ جئے گا وہ مجھ سے آپ کا تعرف نہیں کروایا تھا انہوں نے تو میں سمجھا تھا کہ آپ ان کی بہن یا بیٹی ہیں یہ بات کر کے شویب بے ساختہ ہنس پڑا جب اس نے دیکھا کہ میں سنجیدہ ہوں تو فوراں اپنی مسکراہت پر کابو پانے لگا کہنے لگا یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے مجھے صرف اتنا پتہ ہے کہ یہ زنگی غلط فیصلوں کی نظر کرنے کے لیے بہت چھوٹی ہے پھر اپنے پسند سے شادی کرنا کوئی گناہ نہیں میں تو حیران ہوتا ہوں کہ لوگ ایسے شخص کے ساتھ کیوں جنا پسند کرتے ہیں جس انسان کو وہ پسند ہی نہیں کرتے کتھ کو کیوں اس کے حوالے کر دیتے ہیں میں اپنی ماں باپ کو دیکھتا ہوں وہ ایک ساتھ کتنے خوش ہیں گر انہوں نے آج سے 23 سال پہلے اپنی دل کی نہ سنی ہوتی تو آج ساتھ نہ ہوتے نہ ہی خوش ہوتے آج خوش ہے نا کیونکہ انہوں نے فیصلہ لیا جو لوگ ایسا نہیں کرتے شاید مزدل ہوتے ہیں اتنے مزدل کہ اپنے لیے لڑنا بھی نہیں چاہتے ہیں شیب تو چلا گیا مگر اس کی باتیں رات بر میرے دماغ میں گھنکی رہیں وہ کوئی اتنی گہری بات کر گیا تھا کہ میں حیران تھی اگلے دن میں نے یہ فیصلہ کر لیا میں نے سوچا کہ میں شویب کی طرف پیش قدمی کروں اگر اس نے میرا ہاتھ جٹک دیا تو میں اپنی زنگی اور حالات کو قبول کرلوں گی اگر اس نے بھی میری طرف پیش قدمی کی تو میں اپنے لیے اور قدم اٹھاؤں گی کیونکہ میں مزدل نہیں ہوں ہم دونوں روز کی طرح بیٹھ کر چائے پی رہے تھے آج میں شویب سے قدرے قریب ہی صوفے پر بیٹھی تھی جبکہ میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھا کرتی تھی اس نے بھی یہ بات نوٹ نہیں کی کیونکہ شاید اس کے دل میں وہ جذبات نہیں تھی جو میرے دل میں تھی مجھے اپنے کیے پر شرمندگی ہوئی ایک دن چائے پیتے ہوئے میں نے اسے چینی دان تھمایا میرا ہاتھ اس کے ہاتھ پر لگ گیا اس نے اس بار بھی مجھے نوٹ نہیں کیا جبکہ میں اسے جان بوجھ کر اپنی طرف پر آگب کر رہی تھی ایک دن ہم ساتھ بیٹھ کر چائے پی رہے تھے کہ اچانک بات کرتے ہوئے میں نے شوہیب کی ہاتھ پر ہاتھ رکھا اگلے ہی پل وہ مجھے اٹھ کر دور ہو گیا یہ کیا کر رہی ہیں پچھلے چند دنوں سے آپ کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں آپ ہوش میں تو ہیں آپ نے مجھے کس قسم کا انسان سمجھ لیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کیا کر رہی ہیں شوہیب پورا ہی بدل گیا اور میں تو شرم سے پانی پانی ہوگی میں نے سر جکا لیا پھر اچانک مجھے شوہیب کی ہنسنے کی آواز آئی میں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا میں بہت حیران ہوئی اس نے میرے طرف کو ہاتھ بڑھایا کہنی لگا مجھے لگا تھا تم کبھی میری طرف نہیں بڑھو گی وہ اتنی محبت سے بولا کہ میری آنکھوں سے خوشی کی آنسو چھلک بڑے کہتے ہیں نا محبت اندھی ہوتی ہے پر گناہ نہ صرف اندہ ہے بلکہ بہرہ بھی ہوتا ہے اسے نہ کچھ سنائی دیتا ہے نہ دکھائی دیتا ہے ہمارے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا ہم اپنے علاوہ ساری دنیا کو بھور چکے تھے رات ہوتے ہی نوکروں سے نظریں مچا کر میں شویب کی کمرے میں جاتی ہم باتیں کرتے تھے اور چھپ کر گھر سے نکل جاتے مجھے راشد کی کوئی فکر نہیں تھی اگر انہوں نے آئی تک مجھے دیا ہی کیا تھا ہم دونوں ایک دوسرے سے اپنی محبت کا اظہار کر کے ایک دوسرے کے ہو گئے میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے شویب کے ساتھ ہی رہنا ہے میں نے بہت جلد راشد کو اس بارے میں بتانا تھا شویب کو بھی بتایا کہ مجھے اپنی مرضی سے جینے کا حق ہے تم میری محبت ہو بس تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا شویب نے کہا کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں میں نے تمہارے لیے خوبصورت توفہ پلان کیا ہے کل شام تو میرے پورشن پہ آنا پھر ٹھیک آدھے گھنٹے بعد تو میرے کمرے میں چلی آنا مجھے یقین ہے یہ تمہاری زدگی کا سب سے بڑا تحبہ ہوگا جسے تم کبھی بھول نہیں سکو گی شویب کی بات سے میں خوش ہو گئی اگلے دن میں اوپر گئی تو ایک آدھے گھنٹے بعد شویب کے کمرے میں پہنچے میں بہت اچھے طریقے سے تیار ہوئی تھی میں جب بندر گئی تو شویب ٹی وی کے سامنے کھڑا تھا مجھے محبت بری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا کہنے لگا اپنی آنکھیں بند کرو اور جب تک میں نہ کہوں آنکھیں نہ کھولنا میں نے ایسا ہی کیا شاید شویب نے ٹی وی آن کیا تھا کوئی فلم لگائی تھی اس کی آواز پر میں چونک کر آنکھیں کھونے لگی فرق صرف اتنا تھا کہ میری مسکراہت اڑ گئی جبکہ شویب کے چہرے پر شیطانی مسکراہت تھی جسے دیکھے کہ میرا دماغ ماوف ہونے لگا تھا میری آنکھوں کے آگے اندھیرہ اچھا آ گیا تھا یہ وہ ویڈیو تھی جو مجھے برباد کرنے کے لیے کافی تھی کیسا لگا تمہیں میرا یہ توہا ارے تم رونوں کیوں لگی ہو دیکھو ہم ساتھ میں کتنے اچھے لگ رہے ہیں کیا خیال ہے یہ ویڈیو تو آنڈی ہے جو آنڈی تمہاری زندگی برباد کر دے گی شویب تم نے کیوں میری ویڈیو بنائی تھی تم مجھ سے محبت نہیں کرتے کہنے لگا میری بات تگوہ اور سے سنو اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہاری ویڈیو تمہاری شہر کو نہ دکھاؤں تو ہر ماہ مجھے مو مانگی رقم دیتی رہنا اس کے علاوہ تم کو روز میرے پاس آنا ہوگا جیسے اب تک آتی رہی ہو اب میں تم سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ تمہیں یہ سب منظور ہے یا نہیں مجھے نہیں لگتا تمہارے پاس کوئی اور رستہ ہے شویب بھنس نے لگا تم نے مجھے دھوکہ دیا کیا وہ سب جوڑ تھا تم پہلے دن سے میرے ساتھ کھیل کھیل رہے تھے پھر وہ مشکل اتنا بولی ہاں اور کیا ہم جیسے لوگ مرتے ہیں ایسی آسائشنوں کے لیے جن میں رہ کر بھی تم خوش نہیں ہو تم تو میری ہاتھ آئی سونے کی چڑیہ ہو محبت کیا ہے اسی ہم جیسوں کو کیا فرق پڑتا ہے ہمیں تو اپنی ضرورتیں اور خواب پھورے کرنی ہیں آج سے تم وہی کرو گی جو میں تمہیں کہوں گا میری زنگی شویب کی کلام بن گئی ہر ماں مجھے ہزاروں روپے بھی لیتا اور مجبور بھی کرتا ورک کے ساتھ ساتھ مجھے پتا چلا کیوہ بوڑھی انکر شویب کی ماں باپ نہیں تھی بلکہ اس کیل میں اس کے مددگار تھے وہ کسی بینک میں نوکری نہیں کرتا تھا جب راشد بھر آتے تو شویب ایسے پھیش آتا جیسے اس نے کبھی مجھ سے بات ہی نہ کی ہو ان کے جاتے ہی وہ اپنا اصلی رنگ دکھانے لگتا یوں ہی پانچ ماہ گزر گئی مجھے اپنی وجود سے نفرت ہو گئی اس سے بہتر تو میری پہلے وارے زندگی تھی مکر سے نظریں ملانے کی قابل بھی نہیں رہی کیا یہ سب یوں ہی چلتا رہنا تھا آخر یہ سب کیسے رکنا تھا کبھی سوچتی کہ اپنی جان دے دوں کبھی سوچتی کہ راشد کو سب کچھ بتا دوں ایک بار اپنی ماں کو سب کچھ بتانے کا سوچا اور میری حمد نہ ہوئی بالاخر میں نے راشد کو سب کچھ بتا دیا میں نے کہا مجھے معاف کر دیں میں بہک گئی تھی میرے نفس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا تھا مجھے صرف محبت چاہیے تھی توجہ چاہیے تھی آپ کا وقت چاہیے تھا جو کبھی نہیں ملا میں نے آپ سے ایک اور جھوٹ بھی بولا وہ یہ کہ میں کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی یہ بات آپ سے اس لیے چھپائی کیونکہ مجھے لگا آپ کو اس بات سے بھی کوئی فرق نہیں بڑے گا اور آپ مجھے چھوٹ دیں گے اب آپ مجھے جو چاہیں سزا دیں مجھے قبول ہے آپ مجھے جان سے بھی مار دیں تو کوئی غم نہیں ہوگا میں نے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اپنے جرم کا اطراف کر لیا اس دن میں نے خود کو بہت جھوٹا میں سوچ گیا میں راشد سے نظر نہیں ملا پا رہی تھی پھوٹے اور میری طرف بڑھے میں بہت گبرا گئی کوف سے کانپ رہی تھی کہنے لگے اب تم اس آدمی کے پاس نہیں جاؤ گی نہ ہی اس سے بات کرو گی میں سب سنبھال لوں گا مگر یہ مت سمجھنا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا تمہارا فیصلہ میں بعد میں کروں گا اور تمہیں وہ فیصلہ ماننا پڑے گا راشد نے اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا اگلے دن راشد رات کو گھر نہیں آئے شویب نے مجھے کال کر کے بلانا چاہا مگر میں کال نہیں اٹھا رہی تھی وہ بار بار مجھے کال کرتا رہا دل آخر گرسے میں میرے کمرے تک آ گیا مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے جانے لگا کہ اچانک وہاں پولیس آ گئی اسے رنگی ہاتھوں پکڑ لیا راشد نے پولیس کو بتایا کہ اس شخص نے میری بیوی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے شویب پولیس کو مطلوب تھا وہ پہلے بھی کئی ایسی لگیوں کو بے وکوف بنا کر نور پکڑا تھا پولیس نے شویب اور اس کی نقلی فیملی کو بھی پکڑ لیا ایسا جو راشد کا واقع تھا اس نے شویب سے میری ویڈیو لے کر تلف کر دی اور یقین دلایا کہ اس کی اور کوئی کاپی نہیں ہے راشد نے اسے بات چیت بند رکھی ایک دن انہوں نے پیرا سامان پی کر دیا مجھے میرے گھر چھوڑنے کے لیے لے جانی لگے میرے پاس بھی یہ حق کہا تھا کہ میں ان سے معافی مانتی وہ مجھے کیوں کر معاف کر دی میں سر جکائے بیٹھتی تھی وہ بولے تم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے ہاں غلطی نہیں گنا ہوا ہے اس میں میری غلطی بھی تھی کہ میں نے تم پر توجہ نہیں دی تمہارے پاس چار ماہ کا وقت ہے تم اپنی ماں کے گھر رہو ان سے میں کہہ دوں گا کہ میں ملک سے باہر جا رہا ہوں اس لیے تمہیں وہاں چھوڑ رہا ہوں تم سوچ لو تمہیں کیا کرنا ہے اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو سب بھول کرا جانا اگر نہیں تو بتا دینا طلاق نامہ مل جائے گا راشد نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا میں نے کہا میں اس قابل نہیں ہوں راشد نے کہا خود کو معاف کرنے کی کوشش کرو جب تک تم خود کو معاف نہیں کرو گی کوئی بھی تمہیں معاف نہیں کرے گا میرے پاس تمہیں دینے کیلئے یہ آخری موقع ہے راشد مجھے اپنی ماں کے گھر چھوڑ کر خود وہاں سے چلے گئے چھ ماہ بعد میں اپنے گھر چلی آئی تب سے آئے تک راشد نے کبھی اس کا ذکر تک نہیں کیا میں نے راشد کو کتنا غلط سمجھا پر وہ کتنے اچھے انسان تھے نفس کے رستوں پر صرف بربادی ہی آپ کے منتظر ہے پاک رشتے جیسے بھی ہوں وہ آپ کے لئے ٹھیک ہوتے ہیں کبھی بھی شیطان کی بہکاوے میں آ کر اپنی نفس کے آگے مجبور نہ ہوں تاکہ آپ کو اپنے کے یہ پڑھی اچتانا نہ پڑے